موسیقی موسیقی peter پیدا پھرام کرسی کی وڈالی ڈالی یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں گاں بن رہا ہے میرا کام بن رہا ہے یہ میرا بتا ہے یہی جناب جناب مجھے اسی کا انتظار تھا کبھی کہ اچھی بہتہ ہے رہنے دے نا بھاری نہ کر میرا پہلے ہی مود آف ہے مت دیکھو اس میں بڑھلیں کیا ہوا مجھ کو پتہ سب کو معلوم ہے دیلی ٹائم پہ آتی ہوں آج دس منٹ لیٹ کے ہو گئی آتے ہی میڈم پائی یا لیٹ آپ کا باستہ ہے یہ ساں سڑی انساں دریج جی آج کل بتائیے کیسی کنزر رہی ہے آپ کی ارے کیا بتائیں کاری صاحب اس مہنگائی نے تو کمر توڑ رکھی ہے مہنگائی تو بڑھتی کفتی ہوتی رہتی ہے آپ یہ بتائیں کہ شادی کپ کر رہے ہیں ارے کیوں مزاگ کرتے ہو کاری صاحب ایک مہنگائی پھر اوپر سے لگائی ارے اس مہنگائی کے زمانے میں تو میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا شادی تو میں نے بھی نہیں کیا ارے چھوڑی ان باتوں کو ارے چھوڑی ان باتوں کو کٹوگ کٹوگو کٹوگ 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 سب سے پہلے بلواؤں گا مو میٹا کرواؤں گا آپ بھی رکھے رانا مس میں بلواؤں گا میں نے پتہ جائے بابو جی کیا ہے فائل لے لے آپ میری نہیں ہے یہ فائل تو کس کی ہے بلائی لاتا جی کی بلائی لاتا جی کی چوپڑا جی کی چوپڑا جی کی فائل لے لو فائل نہیں لے رات دے یہ لو فائل نہیں ہوتا لے لو چوپڑا جی چوپڑا جی بلواؤں گا بلواؤں گا چوپڑا جی چوپڑا چوپڑا جی خود ایسان کیا پہلے فائل نہیں لینی ارے رکھ دے بھائی کہاں میرے سر پر سر پر ٹھیک ہے یہ رکھ دی میں نے فائل ارے ارے یہ کیا کیا فائل رکھ دی سر پر لیکن اسے اتارے گا کون یہ تم جانو تمہارا کام میں کچھ نہیں جانتا ہاں ان کی بھائی ارے آپ دنیا 親 جی، اس گنا جفتت کی ואס شكرا جی ارے ارہا اور لا، چاہتے ہیں اچھا csسے دی ارے ران جی آپ قدد بھی آپی بس جمعہ ہوئی بس میں کچھ میں یہ بدہ دے فوہو لیں بایہ见 جنتی دنیا وہاں بہا� ہم نے بجا دیا بس کو اور کبھی یہ کیا کہتے ہیں یہ بس کے پیچھے بھاگیا آتے ہیں آپ نے دوتری باس کو بھلا کیا کر رہے تم لوگ تم سم لوگ کام کو نہیں کرتے اے بڑے بابو اوور ٹائم کے بل پاس ہوگا نہیں صاحب نے ملا کر دیا ہے سب کام ہو نہیں ہوگا دیکھو بابو رام بھرو سے یہاں دادا گری نہیں چلے گی ہاں دیکھو بڑے بابو یہاں سپر بائی جنے چلے گی ہاں میں صاحب سے تمہاری شکھات کر دوں تو اس سے کیا ہوگا بڑے بابو اس سے کیا ہوگا بڑے بابو آج تک کتنے لوگ سکایت کی ہیں کتنے صاحب آئے اور سپر بائی جنے چلے گئے ہمارے پچھ نہیں بھگڑا اب اس کے بھگڑے گا بابو رام بھرو سے اب اس کے بھگڑے گا یہ وہ وقت نہیں ہے ہاں اے جب دیکھ لیں گے جل بھر آیا بڑے بابو یہ سر یہ چوتھا ریمائنڈر ہے کس چیز کا سر مسٹر آجائب لال کا اپریل 1976 میں انہوں نے ایک فارم مانگا تھا آج چھ مہینے ہو گئے لیکن ان کو فارم نہیں بھیجا گیا آخر کیوں سر وہ فارم پیمنٹ ہونے کے بعد ہی دیا جاتا تھا بڑے بابو انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ پوسٹل اورڈر بھیجا تھا وہ سر وہ وہ اپلیکیشن ہی تو نہیں مل لیا یہ نا سر ہو سکتا ہے سر ڈاتمہ بھیم ہو گئی ہے کیا بات کر رہے ہیں بڑے بابو انہوں نے ان کے پاس رسید ہے انہوں نے یہ فوڈی سٹیٹ کوپیز بھیجیے دیکھیں ان کو اپلیکیشن جنرل سیکشن میں رسیب ہوئی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی بار کہا ہے اس چیز کے لیے وہ سر میں نے کنسرنڈ کلک سے کہتا دیا تھا کون ہے کنسرنڈ کلک مسیس چوپڑا تو پھر اس نے اپلیکیشن فارم کیوں نہیں بھیجا وہ سر وہ پرسوں چھٹی سے لوٹی ہے چھٹی؟ کیسے چھٹی؟ اوہ سر جچا بچچا آئی میں سر وہ میٹرنیٹی لیو آپ ہی نے تو دی تھی سر اچھب تماشا ہے یہ عورت جب دیکھو تب میٹرنیٹی لیو پر ہی رہتی ہے نہیں سر اب ابھی تو تیسری دفعہ ہی گئی ہے اوہ جب میٹرنیٹی لیو پر نہیں رہتی تو کبھی ارلیو پر کبھی فرنچ لیو پر کبھی کبھی میڈیکل لیو پر کبھی کبھی خود بیمار ہے کبھی بچہ بیمار ہے کبھی بچے باپ بیمار ہے کچھ کرتے کی نہیں سر میں میں سر میں کیا کر سکتا ہوں سر اوفو آپ کہیں تو میں پوچھ کے بتاؤں آپ رہنے دیجئے آپ یہ ریمائنڈر لیجئے اور تین دن کے اندر مجھے یہ کیس پٹاپ کر کے دیجئے اب سر میں کوشش کرتا ہوں کوشش نہیں بڑے بابو مجھے ریزلٹ چاہیے ریزلٹ اب سر ریزلٹ دینے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن کیا کریں ایک تو اوور ٹائم بند ہو گیا ہے اوپر سے سٹاف آدھا رہ گیا ہے کیوں اسٹاف کا کیا ہوا سر آپ کو یاد ہوگا ایک کو تو آپ نے سسپین کر دیا تھا ہاں بڑے بابو کیا نام تھا اسکر رام بھروسی سر بیسے سر آپ ہی کی ہمت تھی جو آپ نے رام بھروسی جیسے نیتا کو سسپین کر دیا آپ سے پہلے کے افسر تو اس سے بات کرتی بھی ڈٹھتی تھی سر بڑے بابو یہ ہمت کی بات نہیں ہوتی یہ ڈیوٹی کی بات ہوتی ہے صرف بھر باقی کے سٹاف کا کیا ہوا اب سر ایک کو تو آپ نے سسپین کر دیا ہے مسیس چوپڑا تیر مہینے سے چھٹی تپڑ تھی اور دو آدمی مین پاور پلیننگ کی ٹریننگ پر گئے ہوئے ہیں ایک لمبی چھٹی پر ہے اب بتائیے سر ایک تو اسٹاف آدھا رہ گیا ہے اوپر سے اوور ٹائم ختم ہو گیا ہے اور وہ بلکل ان کی ہمت ٹوٹ گئی ہے سر they are completely demoralized ہم کام کرنا پڑ رہا ہے تو سب demoralized ہو گئے ہیں کیوں؟ نہیں نہیں سر کام کی ویسے نہیں رام بھروسے کی suspension سے ان کا کہنا ہے جب رام بھروسے جیسے نیتا کو suspend کر دیا گیا تو ان کی نوکریتو حرچم ہے خطرے میں بڑے بابو کام کرنے والوں کو نہ پہلے کبھی کوئی خطرہ تھا اور نہ اب ہے ہاں کام چوروں کو اب ضرور خطرہ ہے آپ اجائے بلال کی اپلیکیشن نکلوائیے اور تین دن کے اندر اندر اب آپ جا سکتے ہیں ہے رائٹ سر مجھے ایسی کا انتظار تھا یہ بڑے بابو بڑے بابو یہ اجائے بلال کیا مابلہ آج دس لاری مینڈر آیا سر وہ وہ فائل نہیں مل رہی ہے کیوں فائل کیوں نہیں مل رہی سر ملے تو تب جب کوئی خوجے کون خوجے گا اسے سر دیکھی کائدے سے تو مجھے چوپڑا کو خوجنی چاہیے لیکن فائل مستر رام بھرو سے کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے لیکن مستر رام بھرو سے نے ابھی فائل کا چار دنے گیا کیوں چارج کیوں نہیں لیا سر بات یہ ہے کہ آج سے دو سال پہلے مستر آجائب لال نے یہ آجائب لال کون ہے سر یہ جو ریمائنڈر آپ کے سامنے ہیں سر ٹھیک ہے دو سال پہلے آجائب لال نے کیا کیا سر انہوں نے ایک اپلیکیشن بھیج کر کے فرم نمبر پانچ مانگایا تھا تو فرم بھیجا کیوں نہیں ایک فرم کو بھیجنے میں دو سال لگتے ہیں کیا سر فرم تبھی دیا جاتا جب ساڑھے سات روپے کا پوشٹل مل جائے تو یہ بات آجائب لال کو لکھ نہیں دیتے لیکن اب ان کا کہنا ہے سر کہ انہوں نے اپلیکیشن کے ساتھ پوشٹل آرڈر بھی بھیج دیا تھا اور اپلیکیشن مسیس چوپڑا نے ریسیب کیا جنڈر سیکشن میں تو مسیس چوپڑا سے کیوں نہیں پوچھتے سر وہ جب آتی ہیں تو پوچھتے ہیں کیا مطلب مطلب سر وہ جاہتر چھٹی پر رہتی ہیں ان کے سیکشن میں سر اتنا کام پینڈنگ ہے کہ اس کے بس کا نہیں ہے سر تو ان کا کام کسی اور کو کیوں نہیں سومتے تھے سر بڑے ہی مشکل سے پچھلے ہفتے پینڈنگ فائلوں کی لسٹ بن کر کے تیار ہوئی ہے آدھی فائلیں ہیں مسٹر رامبرو سے کو تے دی گئی ہیں رامبرو سے وہی جو حالی میں بہال ہوا ہے یہ سر بیسے اسے بڑے بابو سسپینڈ کیوں کیا گیا انڈسپلین کیلئے سر ادھر یونین نے زور مارا رامبرو سے جی بہال ہوئے ادھر شرما جی کا ٹرانسفر وہ صاحب بن کر دیا گیا اور سر خون کی جگہ آپ آئے ہیں سر تو یہ رامبرو سے پائل کیوں نہیں ڈونتا سر اس نے بھی چارج نہیں لیا ہے نا سر کیوں اچھا ٹھیک ہے آپ مسٹر رامبرو سے اور مسٹر رامبرو سے اور مسٹر چوبڑا کو بلائیے سر آپ مسٹر چوبڑا سے چارج کو نہیں لیتے دیکھئے سر جب تک ہم کو سوچی کے حساب سے ایک ایک پائل نہیں مل جاتی ہم چارج کیسے لے سکتے ہیں آپ انہیں پائلیں کیوں نہیں دیتے پر وہ کلاس فور کرمچاری نہیں ہے نا سر کلاس فور کرمچاری کا فائلے سے کیا مطلب ریکارڈ کی پر آپ ہے یا کلاس فور کرمچاری سر وہ ریکس کے اوپر والے خانوں میں فائلے ہیں اور میں وہاں سے انہیں اتار نہیں سکتی کیوں سر وہ کیوں نے اتار سکتی سر وہ سر میں بتاتا ہوں سر سر ایک تو دراصل وہ یہ اس حالت میں نہیں ہے کہ سیڑھی پر چل سکیں اور دوسرے ہمارے سیڑھی بھی نہیں ہے سر کیوں سیڑھی کہاں گئی پتا نہیں سر پتا نہیں مانے مانے سر آج سے پانچ سال پہلے آرڈٹ سیکشن والے ہماری سیڑھی مانگ کر کے لے گئے تھے کیوں وہ سر اب لٹائی بھی رہے ہیں ان سے کوئی دوسرے سیکشن والے مانگ کر کے لے گئے سر کیوں لے گئے ہیں وہ سر ان کی سیڑھی جو ٹوٹ گئی تھی ٹینڈر مانگے گئے ہیں سر کیا مزاک ہے آپ انہیں ایک سکت نوڈ لکھیے کیوں نوڈ لکھنے میں دکت ہے کیا سیڑھی والی فائل بھی نہیں مل رہی ہے نا سر کیوں سیڑھی جو نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا سر میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں دراصل اس سمیں جتنی فائلیں نہیں مل رہی ہیں ان کے بارے میں انوان ہے کہ وہ ریکس کی چھتوں پر ہیں یا اوپر کے خانوں میں ہیں اب جب تک سیڑھی نہیں ملتی اوپر سے فائلیں نہیں اتاری جا سکتی اور جب تک سیڑھی والی فائل نیچے نہیں اترتی سیڑھی واپس مانگنے کی کاروائی نہیں کی جا سکتی اور اگر سیڑھی نیچے اتر بھی آیا سر تو بھی کام آگے نہیں چل سکتا کیونکہ کیوں کیونکہ ہمارا چطورت شرینی کرمچاری چھٹی پر ہے نا سر اب وہ کہاں گیا سر وہ لمبی چھٹی پر ہے کیوں کیا وہاں سے سر اب اپلیکیشن میں تو کاران بیماری بتایا گیا ہے وید حکیم ڈاکٹر تینوں کے سرٹیفیکٹ ہے لیکن لیکن کیا آسل میں سر وہ اپنا مندر بنوا رہا ہے مندر؟ یہ در حسل وہ اپنی کوٹھی بنوا رہا ہے کلاس فور اوفیسر اور کوٹھی؟ یس سر اس کی زمین کے تیمت آج قریب چالیس پچاس لاکھ ہوگی سر بڑے بابو آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے یہ نہیں سر اگر دماغ ٹھیک ہوتا تو میں بھئی بابولال کی طرح لینلورد ہوتا لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے لنبی کہانی ہے سر جہاں سب سے شاندار کالونی ہے نا آج کل وہاں پہلے جنگل تھا اب جب کالونی بننے لگی تو بابولال نے تھوڑی زمین صاف کرا کے وہاں ایک تھو جھگی ڈال لی اور ایک پیڑ کے نیچے پتھر رکھ کر کے اس پر سندور مل کے پوجا کرنے لگا اب بھگوان آگے تو بھکت بھی آگے اب بھکتوں نے چندہ کر کے بھگوان کے لیے ایک شاندار مندر بنوا دیا اب مندر کی پھولواڑی کے لیے ایک ایک خل زمین گھیر لی گئی بعد میں کئی جھگیاں بنی لیکن سرکار نے سب جھگیاں گھڑواڑی اب مندر کو کون ہاتھ لگائے ویسے وہاں مسجد ہے گھردوارا بھی ہے سر وہ نام کے لیے دھرمشالہ بنا رہا ہے ویسے وہاں اس کی کوٹھی بن رہی ہے دھرمشالہ کے نام پر وہ ہوتل چلائے گا میں یہ سب کچھ نہیں جانتا کچھے کام چاہیے تو سر آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں یہ بابو لگ اپنے اپنے فائلے خود کو نہیں اتارتے دیکھیں جی یہ ہم لوگ کا کام نہیں ہے نا نہیں سر تو ٹھیک ہے چلیے میں اتارتا ہوں فائلے یہ نہیں آپ نہیں اتار سکتے کیوں یہ ہمارے ادھکار کا پرشن ہے میں اسے یونین میں اٹھا کے رکھوں گا یہ ہمارا ایکسپلائٹیشن ہے جلن ہے میں تمہیں سسپینٹ کر دوں گا تو کر دینا سر سر کیا کر رہے ہیں آپ رام بھرے سے کچھ دیں نا ٹھیک نہیں ہے وہ یونین کا آدمی ہے سر بڑے بابو یہ سرکاری تفتر ہے کسی پارٹی کا آفیس نہیں مجھے کام تہیے کام اپسر شاہی راہی راہ شاہی راہ شاہی ایک کلاب جلنہ بار ایک کلاب جلنہ بار ایک کلاب جلنہ بار دیکھیں سر میں کہنا کہتا تھا نا کر دینا راہی سے نا گڑ پڑ بھائیو بہنو آج ہمارے پریے نیتا شری جھگڑو ناران پرساد سنگ جی جو یہاں پڑھارے ہیں آپ لوگوں سے دو شبد کہیں گے اور ہماری عذیکاروں کی لڑائی میں ہمارا مار درسن کریں گے آئیے جھگڑو ناران پرساد سنگ جی مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ کے دفتر میں آپ پر بہت اتیاچار ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چکچا بھی اتیاچار سہتے رہیں گے میں نہیں پرداشت کرنا چاہیں گے تو مجھ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اب میں یہ اتیاچار نہیں ہونے دوں گا آپ کی مانگیں پوری کرانے کے لیے میں اپنا راجنی تک بھوشداؤں پر لگا دوں گا بھوکھڑکال کروں گا جیل جاؤں گا جان کی باز لگا دوں گا لیکن آپ کو بونس دلوہ کہ ہی رہوں گا بھائیو بونس تو آپ کو ملے گا ہی یہ نشط ہے لیکن میں ایک اور مانگ کروں گا جس طرح دفتروں میں مہلا کرمچاریوں کو تین مہینے کی زچہ بچہ چھٹی ملتی ہے اسی طرح پورش کرمچاریوں کو بھی تین مہینے کی بابا بچہ چھٹی دی جائے یہ ادھکاروں کا پرشن ہے اور ادھکار سبکا برابر ہیں چگرو نران پسا سندھی جندہ بھا چگرو نران پسا سندھی جندہ بھا تانہ شاہی تانہ شاہی مہین چلے گی شندہ بھائیو بھائیو آپ نے دیکھا دیش میں مہلا ورش منائی گیا بال ورش منائی گیا میں یہ مانگ کروں گا کہ دیش میں پورش ورش بھی منائی جانا چاہیے اور ہاں بھائیو مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا ہے کہ کسی افسر نے ہمارے کامریڈ رام بھرو سے جی کی اور سری مٹی چوپڑا جی کا پیان کیا ہے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا میں اوپر بات کروں گا اور اس ادھیکاری کو ان دونوں سے معافی مانگ نہیں پڑے گی بابو دھری رام بھرو سے جی بعد ھلوں سے مسٹر وار groß اور بھائی مار اور ادھر کرمچاری ہے سر وہ پہلے بھی ایک بار ان ڈسپلین کے لیے سسپنڈ ہو چکا ہے سسپنڈ تو وہ آپ ہی جیسے مسٹر شرما کی غلطی کے وجہ سے ہوا تھا اس کے خلاف کوئی چارج ثابت نہیں ہوا اسی لیے سرکار نے اس سے بحل کر دیا اور مسٹر شرما کو ٹرانسفر کر دیا گیا دیکھئے میری ریٹائرمنٹ میں صرف چھ مہینے باقی ہیں اور میں نے ہی چاہتا کہ اس پیریاد میں کسی قسم کی کوئی گر بڑھی ہو I want to go with a clean jet بڑ سر you don't know مسٹر ورما I must say you are absolutely debtless آپ کو اپنے ماتھ آئے تو اسے کام لینا نہیں آتا یہ مافی تو آپ کو مانگنے ہی پڑے گی sorry sir میں یہ مافی نہیں مانگوں what this is indiscipline I'll take action against you موسیقی halo yes موسیقی 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 وہ فائل ملی؟ کونسی فائل؟ عجائب لال کی اپلیکیشن والی فائل یہ چھت تیسوہ ریمائنڈر ہے بڑے بابو وہ فائل میرے چارج میں نہیں ہے وہ رام بھروسے جی کے چارج میں ہے جب آپ نے فیزیکلی ان کو ٹرانسفر کی ہی نہیں تو ان کے چارج میں کیسے ہوئی؟ بڑے بابو جب وہ فائل ملی ہی نہیں تو ٹرانسفر کیسے کروں؟ آپ نے کبھی کھوج رے کی کوشش کی؟ یہ کام میرا نہیں ہے یہ کلاس فور کرمچاری کا ہے فائل آپ نے ریشیب کی تھی ذمہ داری آپ کی ہے آپ کی دیکھیں بڑے بابو میں ریکس کے نچلے سارے خانے دیکھ چکی ہوں کہیں نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے بڑے صاحب کو ایکسپلینیشن بھی آپ ہی دیجئے گا میں کیا لیکھوں بڑے بابو جو جی میں آئے لیکھو مجھے کئے معلوم ٹھیک ہے لکھ دیتیوں سمبندے تا دھیکاری لمبی چھٹی پھر ہے مانلا وچارہ دین ہے جو بھی ہو مجھے شام تک ایکسپلینیشن مل جانا چاہیے کیسے ہیں بڑے بابو نمستے سر نمستے نمشکار بڑی خوش ہوئی کہ آپ ٹرانسور ہو کر پھر اسی آفیس میں آگئے سر آپ کیسے ہیں بس کرپا ہے سر باقی تو لیکن وہ ایک ارجینٹ ماملہ آگیا ہے سر ارجینٹ ماملہ یہ سر کیسا ارجینٹ ماملہ وہ منسٹی سے ایک لیٹر آیا ہے پارلیمنٹ میں کچھ سوال اٹھنے والا ہے سر اس ماملے میں وہی اجائبلال کا ماملہ اجائبلال ایس سر آپ کو یہاں نہیں سر وہ اجائبلال والا ماملہ جس کے چکر میں آپ کا ٹرانسور ہو ہوا تھا اور وہ وہ کیا وہ فائل ملے ہی وہ نہیں سر کیا اب تک فائل نہیں ملے نہیں سر کیوں وہ اسٹاف جو نہیں ہے سر اوہو اسٹاف کو کیا ہوا بھئی سر وہ جس دن آپ کے یہاں ٹرانسور کے اوڈرز ہوئے اسی دن بابو رام بھرو سے پر ٹرانسور کر دیا گیا اور میسی چوپڑا پھر میٹرنیٹی لے پر ہے اور وہ سر وہ ہماری سڑھی بھی نہیں مل لہی ہے تو پھر وہ فائل اوہو فائل ہاں موسیقی 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 موسیقی